احمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمائین امم آباد اللہ تعالی نے انسانوں کی طبیعت کو جیسا بھی بنایا ہے بعض میں برداشت کا مادہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں پر غصہ غالب ہوتا ہے بعض لوگ معاملات کو سوچ سمجھ کر پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ دیواناوار کسی کام کے لیے بھاگ پڑتے ہیں الغر جیسی بھی طبیعت ہو شریعت سے کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس معاملے میں جو زندگی سے پیش آئے حد سے نہ بڑھے اعتدال سے کام لے اور جیسی بھی صورتحال اپنے نفس میں گھر میں خاندان میں کہیں بھی پیش آئے ہمیشہ اعتدال سے کام لے کر مسئلے کو حل کرے اسی لیے شریعت غصے کی بار بار مضمت کرتی ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ جلو غصے میں آ کر اپنے ہوش و حواظ کھو دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں اور اللہ تعالی کو جو بات پسند ہے وہ یہ کہ انسان بردواری سے کام لے اور انسان دوسروں کے لیے امن اور سلامتی اور آرام اور سکون کا باعث بنے اتنا زیادہ سلامتی کو ترجیح دی گئی ہے کہ حضرت انس عزی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے تو تین تین مرتبہ سلام کرتے تھے یعنی لوگوں کو جب دیکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑے سے فاصلے سے سلام کرتے تھے پھر جب قریب آ جاتے تھے پھر سلام کرتے تھے اور پھر جب بالکل لوگوں کے اوپر ان کے سر پہ پہنچ جاتے تھے تو پھر سلام کرتے تھے اور یہاں پھر مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سلام کرتے تھے آتے ہوئے اور پھر جب بیٹھ جاتے تھے تو پھر سلام کرتے تھے اور پھر جب جاتے تھے مجلس سے اٹھ کے تو تیسری مرتبہ اس وقت سلام کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کا پیغام ہمیشہ دیتے تھے اور منع فرماتے تھے اس سے کہ کوئی آدمی تنگ ہو کسی سے کوئی چھوٹی سی حرکت بھی ایسی نہ ہو کہ دوسرے اس سے اپنے جی میں گھٹن محسوس کریں انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے اور خود آدمی اپنی جان کو بھی بلا ضرورت تکلیف نہ دے حضرت زائد ابن سابد رضی اللہ عنہ کی روایت تلمزی میں آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں محضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا آپ کے سامنے کاتب بیٹھے تھے کچھ لکھنے کی غرض سے آئے تھے یا کچھ لکھوانا ہوگا حضرت ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی تشریف آوری ہوئی ہوگی اور کاتب بہت سے رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہی تھے چالیس کے قریب کاتب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وحی کے لکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی بھی لکھواتے تھے اور کبھی وحی نہیں تو اپنی کوئی بات کوئی خط لکھوانا ہوتا تھا وہ بھی لکھواتے تھے اس لئے اس لئے فرق کیا ہے محدثین نے کہ وحی کے کاتب الگ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھنے کے لئے جو کاتب یا خطوط وغیرہ کے لئے ہیں وہ الگ ہیں بہت بڑے بڑے علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں شمار کیا ہے مگر یہ کہا ہے کہ وہ وہی نہیں لکھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے رہے ہیں تو ایک کاتب تھے تزید رضی علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتب سے فرما کہ جو پن ہے قلم ہے تمہارے پاس اس کو اپنے کان کے اوپر رکھ لو اس لیے کہ یہ بہت زیادہ یاد دلانے والا ہے اس کو جو عملہ لکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 بتا دیا کہ اگر پھن ادھر ادھر رکھتو گے تلاش کرنا پڑے گا مشکل پیش آ جائے گی اور اگر کان پہ لگا لوگے تو اس کی ایک جگہ مقرر ہو گئی مشکل پیش نہیں آئی تو کوئی بھی کام جو انسان جذبات کی انتہا پر پہنچ کر کرتا ہے پھر وہ آدمی پچھتاتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ دو چیزیں منافق آدمی میں جمع نہیں ہوتی خس لطان لا تج تمیان فی المنافق منافق آدمی میں دو خسلتیں جمع نہیں ہوتی ایک تو فرمایا کہ حسن سمت وَلَا فِقُهُمْ فِي الدِّين ایک تو دین میں اسے گہری سمجھ نہیں ملتی اور دوسرے اس کا چال چلن درست نہیں ہوتا جو آدمی اپنے آپ کو جذبات کے حوالے کر دیتا ہے اس کے ساتھ ہی کیفیت پیش آتی ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اور جذبات کی وارفتگی اس کے اثر سے نکل جاتا ہے وہ آدمی صحیح راہ پر چلتا رہتا ہے تو کبھی بھی جذبات کے غلبے میں آ کر کام نہیں کرنے چاہیں بالعموب آدمی سکھانے والا ہوتا ہے پاپ ہوتا ہے بچے اس سے سیکھتے ہیں بڑا بھائی ہے اس سے چھوٹے بھائی سیکھتے ہیں بڑی بہن ہے اس سے چھوٹی بہن میں سیکھتی ہیں ماں ہے اس سے لوگ سیکھتے ہیں کمبے قبیلے کا بڑا فرد ہے اس سے رہ کر لوگ سیکھتے ہیں تو خیر کی باتیں سکھائے اور اپنے علم پر عمل کرے جو کچھ لوگوں کو بتائے اس پہ خود بھی عمل کرے اللہ کے ہاں اس آدمی کا مقام بڑھ جاتا امام تجمزی رحمت اللہ نے اپنے ایک استاد ابو امار حسین ابن حریص خوزائی رحمت اللہ کا جملہ نقل کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علی سے سنی فضیل رحمت اللہ علی اقابر اولیاء اللہ میں سے تھے بڑا اللہ نے تقوی اور عدب سکھایا تھے بہت خدا کی عبادت کرتے تھے اور حکمت ان پہ کھل گئی تھی حرمات عالم عامل اللہ تعالیٰ کسی شخص کو علم دے دے پھر وہ اپنے اس علم پر عمل کرے تو فی ملقوت السماوات آسمانوں کی بادشاہی میں اس آدمی کا بڑا نام ہو جاتا ہے تو اس لئے آدمی سنتا ہے چاہیے کہ اس پر عمل بھی کرے اور مومن آدمی وہ تو سننے سے فارغ ہوتا ہی نہیں اسے تو خیر کی باتیں چاہیے سناتے رہیے سناتے رہیے بشری تقاضی کی وجہ سے اس کا دل بھر جائے تو الگ بات ہے اگرنا مومن آدمی وہ سنتا ہی حضرت رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما کہ لئے یشبع المؤمن من خیر یسمعوه حتی یقون منتہا الجنہ مومن آدمی خیر کی باتیں سنتے 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 نہیں تھکتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا اچھی باتیں سننے سے یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے دنیا میں اچھی باتیں سنے گا اس پہ عمل کرے گا پھر موت کا وقت آ جائے گا فرشتے آئیں گے فرشتے خوش خبری سنائیں گے اسے سنے گا قبر میں پہنچے گا اللہ کے فرشتے وہاں ملیں گے وہاں اسے اچھی باتیں سنائیں گے پھر اللہ کے ہاں سے مغفرت کی کہ جنت کے دروازوں پہ اللہ کے فرشتے سلام کہیں گے تو یہ جو ہر جگہ سنائیں اس نے خیر کو ہر جگہ اس نے سنائیں خیر کو تو یہ خیر کو سنتا ہی رہے گا سنتا ہی رہے گا یہاں تک حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی انتہا یہ ہے کہ جنت میں پہنچ جائے اس لئے آدمی خیر کے کام کرے اور کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی سے اپنے آپ کو بچائے جب اعتدال کے ساتھ رہتا ہے تو پھر وہ نجات پا جاتا ہے اقبائد نے عامر نے بڑا اچھا سوال حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بہت اچھی بات پوچھیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول نجات کس میں بس یہ بتا دیجئے بچہ دنیا میں مصیبتوں سے تکالیف سے آخرت میں خدا کے عذاب سے قبر میں پکڑ سے قرآن یہ تھی کہ کلی نجات کس میں ہے دنیا میں تنگی پہنچیں نہ آخرت میں جواب دینے والے حقبہ ابن عامر رضی اللہ مزو کیا اللہ کے بڑے محبوب رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خوبصورت جواب دیا تین باتیں حضور صلی اللہ نے فرما دی اب کبھی غور کریں سارا دین اور دنیا ان تین جملوں میں جمع فرما دیا نجات کا پوچھا ہے کہ شاہ فرما ام لکو علیہ کا لسان زبان کو قابو میں رکھو وَلْيَسْعَ كَبَيْتُكُ اور تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو وَقِعَ لَا خطیعتِكَ اور اپنے گناہوں پر رو دیا کرو اللہ کے سام تین چیزیں فرما دی یہ جو فرمایا نا کہ زبان کو قابو میں رکھو کمال کی بات یقین جانگے اس دنیا میں نو فیصد جو چھگڑے لڑائیاں اور یہ خرابیاں یہ سب اس زبان ہی کی بدولت ہیں اس کا غلط استعمال ہے چھوٹے وعدے چھوٹے نعرے چھوٹی چھوٹ سر سے لے کے پاؤں تک اور اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے اب کیا وہ ہر ایک کے گھر ایمیل بھیجے خدا کہ میں نے کہہ دیا وہ شہنشاہ مطلق ہے اس نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ لعنت اللہ علی القاددین خدا کی لعنت ہے جھوٹے لوگوں پر تو یہ صبح سے شام کہ ہم سے صبح جھوٹ پہلی بات ہی ذبر رست فرما دی کہ اپنی سبان پہ قابل لکھو حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تو یہاں تک کہتے تھے اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے سنی ہوگی تو ہی کہی ہے وگرنہ اتنی بڑی بات اپنے پاس سے کون کہہ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 یہ کہا ہوگا حضرت سید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب سبو ہوتی ہے تو انسان کے جسم کے جتنے آزا ہیں وہ اس زبان سے کہتے ہیں کہ ہم سب کے بارے میں خدا کا خوف کھاؤ ہم سب کے سب تمہارے تیرے ساتھ ہیں زبان اگر تم ٹھیک رہوگی ہم ٹھیک چلیں گے تم غلط ہو جاؤ گی ہم بھی غلط کام کریں زبان گناہ کی باتیں کرتی ہے تو پھر گناہ کرتا ہے انسان جس حصے کے بارے میں گناہ کی باتیں کرتی ہے وہ حصہ انسان جسم کا گناہ کرتا ہے چھوڑی کے بارے میں باتیں کرتی ہے تو انسان اپنے ہاتھوں سے چھوڑی کرتا ہے قتل کے بارے میں بات کرتی ہے تو قتل کے لئے انسان کے ہاتھ متحرک ہوتے ہیں کسی کو رسوہ کرنے کے بارے میں بات کرتی ہے تو پھر خود ہی اسے رسوہ بھی کرتی ہے تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقبہ سے کہا کہ سب سے پہلی چیز جس پہ قابو رکھنا ہے یہ زبان ہے دوسرے فرمایا والیسا آقبیت دوسری چیز فرما تھی کہ گھر تمہارے لئے کافی ہونا چاہیے ایسی ہر وقت گھر سے باہر آوار گردی گھر سے باہر خام خواہ نکلنا گھر سے باہر رہنا کوئی اچھی بات نہیں اس کیے کہ جو انسان گھر سے باہر رہتا ہے پھر وہ بہت سی نصیبتوں کا شکار ہوتا گھر میں رہے گا ماں باپ کی نظر میں رہتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے محبتیں بھی بڑھتی ہیں اور اگر ٹیڑا ہو گیا تو نفرت بڑھ جائی جی ماں صلی اللہ پھر گھر میں رہنا تو ماں باپ کی نظر بڑھتی ہے دعا دیتے ہیں حدیث میں آیا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے والدین کو محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب لکھتے گا اتنا مقام ہے ماں باپ کا صحابہ رضی اللہ کو یہ بات کھلی کہ مطلب ایک نظر دیکھنا ہے اور اس پہ اتنا بڑا ثواب عمرے کا تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے ہم تو اپنے متعلق سوچتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا س عمل بحض لیکن اس پہ اتنا بڑا ثواب ہے تو فرمایا نہیں اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے کیونکہ جب آدمی بار بار اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا تو پھر ان کی نافرمانی سے بھی بچے گا اور گھر کے اندر رہے گا تو کوئی رہنے ہی جا زندگی زائے نہ ہو جائے گھر کے اندر رہے حفاظت کر لیتا ہے وقت کے بھی باہر نکلے گا جتنا زیادہ پھرے گا اتنا ہی وقت بھی برکات ہو جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مرے حیرت ہے ہر مومن شرمندہ ہوگا صحابہ رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول کس بات پر اسے حسرت ہوگی کس بات پر ندامت ہوگی اگر وہ آدمی صحیح تھا ایمان لے کے چلا گیا تو اب ندامت کا کیا سوال ہے اشارت فرمایا اگر وہ نیک تھا تو اسے تمنا پیدا ہوگی حسرت ہوگی کہ کاش اور نیکی کر لیتا اور گناہ کار تھا تو اسے حسرت ہوگی کہ کاش میں اپنے اس گناہ کو چھوڑ دیتا تو گناہ نہیں چھوڑے نیکی میں اضافہ نہیں کیا یہ سب کیا ہے یہ وقت کے اندر اندر ہی ہے نا تو اس لی حضرت رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اندر بات اقبا رسی اللہ نے سکھی فرما اقبا دیکھو نجات کا پوچھا ہے تو اپنے گھر میں رہا کرو آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے جو آنکھوں کے گناہ ہیں وہ نہیں ہوتے گھر میں رہ کے کم ہو جاتے ہیں ایسی اور بہت سی چی سے آدمی کا گھر جب اس کے لئے کافی ہو جائے تو باہر جسوہ نہیں ہوتا ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو محلے والے نہیں پہشانتے تھے اللہ کے اچھے بندوں کو بچے اتنا کم گھر سے باہر نکلے گلی میں کھیلنے محلے میں کھیلنے کہ کئی سال کے بات اچھا اس بچے کا بچپن یہاں گزرا ہے کیوں اس لیے کہ ماں کے جیوتے نے سر نہیں اٹھانے دیا مانے کا پڑھو بیٹھ کے صبر کرو آرام کرو تو آدمی سوچے اپنے اوقات کے متعلق اور حضور صلی اللہ علیہ 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 اس بات کے متعلق فرمای تھا گھر تمہارا کافی ہو جانا چاہیے اور تیسری بات وقت کے علا خطیعت کا اپنے گناہوں پہ رو دو گھر تو اتنا کافی ہونا چاہیے کہ پوری سٹوڈنٹ لائف میں پورے طالب علمی کے زمانے میں چار پانچ سال سے جو شروع ہوتا ہے تو وہ کم سے کم سترہ سال تک جاری رہتا ہے بیس بائیس سال کا بچہ کے انفارے ہوتا ہے اس سارے سترہ اٹھارہ سال میں سوائے اپنی کتاب اور نماز کے اگر اسے تیسری کسی چیز کا پتہ ہے تو کامیاب نہیں ہوتا بس یہ ہے بات اس میں اتنی صلاحیتیں تھی کہ کالج میں ٹاپ کر جاتا وہ بجائے اس کے ٹاپ کرتا وہ پاس ہو گیا تو اس نے اتنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا اس میں اتنی صلاحیتیں تھی کہ بورڈ ٹاپ کر جاتا تو بورڈ ٹاپ کرنے کے بجائے کالج کو ٹاپ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اتنی صلاحیتیں سو فیصد استعمال نہیں کی تو اگرنا آدمی میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ایک جگہ بحث کی ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہ سیدنا موسیٰ علیہ صلاح کی رسالت دیگر انبیاء علیہ صلاح جو بنی سائل میں تھے ان کی بنسبت ان کی رسالت اتنی کیوں بڑھ گئی اللہ بار بار ان سے بات پرتا ہے اتنی محبت ہے خدا کی ان کے ساتھ قرآن میں اتنا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ سلام تا موسیٰ علیہ سلام کو اس محبت نہیں تو مجبور کیا کہ انہوں نے تمنہ کی کہ ارنی علیہ کو دیکھ نہ چاہتا اور اللہ نے کہا موسیٰ میں نے پوری دنیا میں تمہیں چنائے بے رسالتی و بے کلامی تمہارا شرف دیکھو تم سے میں کلام کیا میں شہنشاہ بادشاہ ہوں اور میں تو بنائے ہی میں اپنے لیے حد ہے حد ہے قدرتانی کی موسیٰ نے تو تمہیں بنائے اپنے لیے وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم تو ہوئی میرے پھر ابن عربی رحمت علیہ اس کو آگے چل کے لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام کے زمانے میں جتنے بھی بچے اللہ نے ان بچوں کی سلاحیت کو ختم نہیں کیا خدا نے جتنی بھی سلاحیت تھی ان بچوں کی سب کو موسیٰ علیہ سلام میں جمع کر دیا ان کے خاتے میں ڈال دی تو اوریجنلی وہ شخصیت اتنی بڑی بنی کہ نبوت رسالت خدا کا کلام خدا کا چناؤ فیرون جیسے بادشاہ ستک کر لینا یہ سب کچھ وہ سہ گئے اس لیے آدمی اس میں بڑی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں یہ بچے جو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اگر بچے کو پتہ ہے نماز اور اپنی کتاب کے علاوہ اور کسی چیز کا تو وہ ضرور اپنی صلاحیتیں سائے کرے بس اتنا ہی بتا ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ نہیں ہے اور اپنا جو بھی سکول کالج مدرسے میں جو کچھ پڑھا ہے یہ پڑھنا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے علاوہ اسے کچھ پتا نہیں ہونا چاہیے گھر اس کے لیے اتنا وسیح ہو اور آخری بات فرما دی کہ وَبْقِ عَلَا خَتِعَتِ رو دو اپنے گناہوں موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چھن لیے قطرے جو تھے میرے ارکین فعال گناہوں کی وجہ سے شرمندگی سے توبہ کرنے میں جو دو قطرے آنکھوں سے گر پڑے اللہ کا کرم ایسا ہوا اس کے کرم کی شان دیکھو کہ موتی سمجھ کے اس نے چن لیے اس نے کہا یہ موتی ہیں میرے بندے کے آنسو نہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ سے معافی مانگے اور رو دے اصل بات اللہ کی خوشی ہے اصل بات اس کو راضی کرنا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا میں اس کائنات ایک آدمی کے گناہ اور اس کا ثواب اس کے درجے کا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی لغزش ان کے اپنے درجے کی ہوتی ہے اور ایک فاسق اور فاجر کا گناہ اس کے اپنے درجے کا ہوتا ہے بس آفیت اور خیر اسی میں ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے گناہ کر کے تو معافی مانگنا ہی مانگنا ہے نیکی کر کے بھی معافی مانگے نیکی کر کے کیوں معافی مانگے نیکی کر کے بھی شرمندہ ہو کہ اے رب جتنی اچھی نیکی تیرے حضور پیش کرنی چاہیتی ایسے کر نہیں سکا یہ بات اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے سونا لے کے جاتا ہے ہیرے ہوتے تو لے کے جاتا ہے پیسہ ہوتا تو یمن سے لال خرید کلاتا تیرے لی حب تعالی شانہ کا بھی ایسی معاملہ ہے کہ آدمی جس کو اس سے محبت ہوتی ہے اپنی نیکی اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرماتا ہے کہ کہاں تیری ذات اتنی اجلی اتنی صاف اتنی پاکیزہ اتنی عظمتوں رزتوں والی کہاں میرا یہ چھتا سا ایک حقیر عمل کیا پیش کریں اس لیے اللہ تعالی کبھی کبھی جو مشکل میں ڈالتا ہے اس پہ صبر کر لینا چاہیے کہ وہ بھی ایک نیکی حضور اکدر صلی اللہ آسان فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھ سے کہا من اذہبتو حبیبتی فصبر جس آدمی کی دونوں آنکھیں ہم نے لے لی اس نے صبر کیا واحتہ صبع اور اس نے مجھ سے امید رکھی کہ میں اسے عجر دوں گا لَمْ أَرْضَ لَهُ سَوَا بَن دُونَ الْجَنَّة تو میں اللہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں خدا کی بہت بڑی نعمت آنکھیں چھن جائیں ختم ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے ہم اپنے بندے کو آنکھوں کے عوض اس سے کم پہ تو راضی نہیں ہے کہ جنت دیں گے تو اس لیے آدمی نیکی کرے اس پہ بھی شرمندہ ہونا چاہئے گناہ پہ تو تو توبہ کرنی ہی کرنی شکر بھی کرے کہ نیکی کی توفیق مل گئی سبر بھی ایک مقام ہے اور بہت بلند مقام ہے سبر جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس سبر کی وجہ سے دنیا میں امامت ملتی ہے اس سبر کی وجہ سے خاندان میں قیادت ملتی ہے اس سبر کی وجہ سے بہو جس کو سب لوگ برا کہتے ہیں آہستہ 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 سبر کرتی ہے حتی کہ اس خاندان کی سب سے برگزیدہ اور سب سے بڑی عورت بن جاتی ہے بات کیا ہے سبر اگرچہ تلخ ہوتا ہے لیکن اس کا پھل جب آتا ہے تو اللہ تعالی عصد دیتے اس حضرت اکبر رضی اللہ نے تین باتیں بتا دی ایک یہ فرما دیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو دوسرے فرما دیا گھر کافی ہونا چاہیے بس نہ زیادہ باہر چاہو اور تیسرے یہ فرما دیا